اسلام علیکم ایبریون ویڈکم بیک تو ما یوٹیوب چینل ری فیشن پلینٹ ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوپسو کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک خوش باش ہوں گے آج کی ویڈیو بہت ہی سپیشل ہونے والی ہے تو جوڑے رہیں اور ویڈیو کو اینڈ تک کمپلیٹ باچ کریں اگر آپ کو بھی شرارہ یا غرارہ سٹائل کرنا پسند ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اس ویڈیو میں میں نے بہت ہی سٹائلش اور یونیک آئیڈیاز ایڈ کیے ہیں شرارہ یا غرارہ اس طرح سے پپلم فراغ یا شارٹ کرتی کے ساتھ سٹائل کر سکتی ہیں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کمپلیٹ آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس قسم کے ڈریس کی ڈیزائننگ کے لیے فیبرک کی سٹائپ کا ہونا چاہیے یا اس کے علاوہ اس کی ڈیزائننگ کے لیے لیسز کا انتخاب اس طرح سے کرنا چاہیے آپ غرارہ یا شرارہ کو اس طرح سے پپلم فراغ کے ساتھ بھی سٹائل کر سکتی ہیں یا اس کے علاوہ آپ شارٹ کرتی کے ساتھ بھی سٹائل کر سکتی ہیں اس کے لیے آپ پرنٹڈ فابرک کنٹراز کلر میں بھی چوز کر سکتی ہیں یا اس کے علاوہ آپ پرنٹڈ اور پلین فابرک کا کامبینیشن بھی یوز کر سکتی ہیں اور اس طرح کے ڈریس کی ڈیزائننگ کے لیے موسٹلی کندن لیسز کا یوز کیا گیا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہی ہیں یا اس کے علاوہ آپ کرن پٹی زیادہ تر یوز کر سکتی ہیں آپ شرارہ یا غرارہ کے باٹم پر فریل کا آئیڈیا بھی یوز کر سکتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ پیچز وغیرہ بھی یوز کر سکتی ہیں شرارہ کے ساتھ نہ صرف آپ پپلم فراگ سٹائل کر سکتی ہیں یا سمپل کرتی شارٹ کرتی کی سٹائل کر سکتی ہیں بلکہ اس کے علاوہ آپ انگرہ کا سٹائل میں بھی کرتی دیزائن کروا سکتی ہیں اور پرنٹ اوپن کرتی کا آئیڈیا بھی یوز کر سکتی ہیں اس قسم کے ڈریسز کے سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ بہت ہی سٹیلش اور گوڈ لکنگ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت ہی ریزنیبل تیار ہوتے ہیں ہوپسو آتھ یہ ویڈیو آپ کو اپساند آئے گی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اپساند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کا دیں اور اسے فیملی اور فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ اپنا بہت سارا خواہ رکھیں اللہ نگے بان تینکیو سو مات کی ویڈیو